بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائے اور آپ کو گناہ زندہ رہے نہیں نا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے فرض کریں میں ایک گانہ سن رہا ہوں اور اس کو میں نے آگے کسی کو بیج دیا اور اس شخص نے بھی اس کو سنا اور آگے بیجا اسی طرح یہ چین چلتی رہے گی اور اس کے ہر سننے والے کے گناہ میں سے میرا گناہ بڑھتا جائے گا اور اگر میں اس دوران مر جاؤں تو جب تک وہ ایک سنن سنا جائے گا میں اس کے گناہ میں شامل رہوں گا کیا آپ میں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے نیکی کے بجائے بڑھی چھوٹ جائے جس سے ہماری قبروں پر عذاب آتا رہے سو خیال رکھے اپنے پرینڈ سرکل سٹیٹس اور سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے سنن سے بچے اور ہر زندہ رہنے والے گناہ کو کرنے سے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا لے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرے اس گرمی کی شدت کے موسم میں اپنی قبروں کو تھنڈا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائے اللہ حافظ